بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو جائفل کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں ایک جائفل کا ٹکڑا جلد کے پانچ مسئلوں کو آسانی سے حل کر سکتا ہے تو جانے جائفل سے کلنزر بنانے کے پانچ آسان طریقے جو کرے رنگ گورا اور بنائے جلد کو حسین کچن میں مجود مسئلوں کے بارے میں تو خواتین خوب جانتی ہیں کہ کب کہاں کس کھانے میں کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے مگر یہ نہیں جانتی کب کیسے اور کس مسئلے میں یہ مسئلے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور جلد کے مسائل سے چھٹکارہ دلوا سکتے ہیں اب جیسے آپ جائفل کو ہی دیکھ لیں کیا آپ جانتی ہیں ایک جائفل کا ٹکڑا آپ کی جلد پر موجود پانچ ایسے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے جن کے لئے آپ مہنگی کریمیں اور دمائیں استعمال کرتی ہیں سن کر حیران ہو رہے ہیں تو جاننے کہ جائفل کوئی عام سی چیز نہیں ہے جائفل کے فوائد جائفل میں موجود کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جس کی مدد سے آپ کی صحت اور جلد دونوں خوب بہتر ہو سکتی ہے یہ نہ صرف بلیڈ پریشر کے مسئلے کو حل کرتی ہے بلکہ یاد آج پڑھاتی، پیٹ میں گیس اور میدی کی جلن کو دور کرتی ہے مگر آج ہم آپ کو اس کے بیوٹی ٹپس بتانے جا رہے ہیں جن کی مدد سے آپ کو کلنزر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمبر ایک، خوشک جلد کے لیے اگر آپ کی جلد خوشک ہے اور سردی کی موسم میں مزید پھڑ جاتی ہے تو ایک چمچ تہی میں ایک چمچ جائفل کے پاودر کو مکس کریں اور جب چاہیں چہرے پر بیس منٹ کے لیے لگا لیں اس سے نہ صرف پھٹی ہوئی جلد ہائیڈریٹ ہو جائے گی بلکہ جلد کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی تو اس کو استعمال کرنا نہ بھولیں نمبر دو، آئلی جلد کے لیے خواتین کو آئلی جلد کے مسائل سارا سال رہتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھا کلنزر موجود ہے ایک چمچ جائفل پاودر میں ایک چمچ لیموکارس اور آدھا چمچ آٹا مکس کر لیں لے بنائیں اور چہرے پر لگائیں آپ خود پندرہ دن میں فرق محسوس کریں گی کیونکہ اس میں انزائمز موجود ہوتے ہیں جو جلدی ہی جلد کے اندر کا سارا آئل جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر تین خراب جلد کے لیے اگر آپ کی جلد خراب ہو گئی ہے اور چہرے پر اینٹی ایجنگ اثرات واضح ہو رہی ہیں تو ایک چمچ جائفل کے پاودر کو بیکنگ سوڈا اور شہد میں مکس کر کے ماسک تیار کریں اور چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد خوشک ہونے پر اچھی طرح ہاتھوں سے رگڑ کر ساف کر لیں لیجئے جھریوں پر بھی کنٹرول اور جلد بھی ساف ستری ہو جائے گی تو اس کو ضرور استعمال کریں اور کم پیسوں میں زیادہ فائدہ اٹھائیں نمبر چار مسام کھلے مساموں میں مجود گرد کی وجہ سے اکثر خواتین پریشان رہتی ہیں ایسے میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک چمچ جائفل پاودر میں ایک چمچ حلدی اور لیمو کا رس مکس کریں اور چہرے پر لگا کر خوب اچھی طرح رگڑیں تاکہ کھلے مساموں کی صفائی بھی ہو جائے اور ڈیڈ سکن سیلز خود با خود جلد سے خارج ہو جائے نمبر پانچ ایکنی کے لیے چہرے پر ایکنی کے داگ دھبے اور نشانات سے پریشان ہے تو ایک چمچ جائفل کا پاودر اور ایک چمچ لونگ کے پاودر میں دو چمچ کینو کا رس شامل کر کے چہرے پر لگائیں اور فائدہ دیکھیں موسیقی